بیوی بچوں پر خرج کرنے والوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے پانچ انام رکھے ہیں جو شخص اپنی بیوی کو حلال کا لکمہ کھلائے گا اپنے بچوں کو حلال کا لکمہ کھلائے گا اور اپنے والدین پر خرج کرنے والا شخص ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ نے پانچ انام رکھے ہیں ایسے شخص کے لئے پانچ انام دنیا میں تیار ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا کہنے لگا آقا میرے پاس دو دینار ہیں میں راہ خدا میں انہیں خرچ کرنا چاہتا ہوں آپ مجھے بتائیں میں کہاں پہ ان کو خرچ کروں جہاں مجھے بہت زیادہ جزا ملے جہاں مجھے بہت زیادہ ثواب ملے اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بتا تیری ماں زندہ ہے کہا جی زندہ ہے تیرا باپ زندہ ہے کہا جی زندہ ہے بیوی بچے ہیں کہا جی ہیں فرمایا پھر تو صحیح راستہ چھوڑ کے غلط راستے کی طرف جا رہا ہے صحیح جگہ چھوڑ کے غلط جگہ کی طرف جا رہا ہے کہا وہ کیسے کہا جاؤ یہی دو دینار اپنے والدین پر خرچ کرو ان کی ضرورتوں کو پورا کرو بیوی بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرو کیونکہ والدین پر خرچ کرنا بیوی بچوں پر خرچ کرنا راہ خدا میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہترین ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ آج میں تمہیں ایک عمل ایسا نہ بتاؤں جو راہ خدا میں خرچ کرنے سے بھی بہترین عمل ہیں زیادہ افضل زیادہ بہترین عمل پوچھا گیا یا رسول اللہ کون سے ایسا عمل ہے جو راہ خدا میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہترین ہے بتائیں تو صحیح آقا اللہ کے رسول نے فرمایا والدین پر خرچ کرنا یہ عمل ایسا ہے راہ خدا میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے زیادہ بہترین فرمایا اس عمل کو اللہ تعالیٰ بڑا ہی پسند کرتا ہے جو شخص اپنے والدین پر خرج کرتا ہے والدین پر خرج کرنے والا شخص زندگی میں کبھی غریب نہیں ہوتا والدین پر خرج کرنے والے شخص جو زندگی میں کبھی مسئبتیں نہیں گیرتیں بیوی بچوں کو حلال کھلانے والا شخص زندگی میں کبھی غریب نہیں ہوتا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ اتنا راضی ہوتا ہے بیوی بچوں کو حلال کا لکمہ کھلانے والا شخص اپنی فیملی کو خوشحال رکھنے والا شخص یہ عمل میرے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے اور اسی عمل کے صدقے اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو ان کے گھر نہیں آنے دیتا ٹینشنوں کو ان کے گھر نہیں آنے دیتا دکھوں کو ان کے گھر نہیں آنے دیتا یہ خوشحال رہتے ہیں حضرت امام باکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحب زادے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے بندوں کو واضح نصیحت کر رہے تھے طریقے بتا رہے تھے فرما رہے تھے لوگوں جو شخص یہ تین چیزیں اپناتا ہے نا یہ تین چیزیں جس شخص کے اندر موجود ہیں ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں خوبصورت سا گھر بناتا ہے اتنا خوبصورت ہوتا ہے وہ گھر اتنا خوبصورت ہوتا ہے دیگر جنتی کہتے ہیں مالک اتنا خوبصورت گھر یہ کس کا گھر ہے تیرے ولی کا گھر ہے یہ کسی تیرے دوست کا گھر ہے کہا نہیں یہ جنگ میں شہید ہونے والے یہ شہید کا گھر ہے کہا نہیں یہ اس کا گھر ہے جو اپنے والدین پر خرج کیا کرتا تھا اللہ ہو جو اپنی بیوی بچوں کو حلال کا لکمہ کھلاتا تھا یہ اس شخص کے لیے خوبصورت گھر بنایا گیا ہے اچھا وہ تین کام کون کون سے ہیں نمبر ایک مسکینوں کو پناہ دینا مسکینوں کو کھانا کھلانا مسکینوں کو کھانا کھلانے والا عمل جو ہے یہ تو اتنا عالی قسم کا عمل ہے یہ مردہ دلوں کو زندہ کر دینے والا عمل ہے پتھر دلوں کو نرم کر دینے والا عمل ہے مسکینوں کو کھانا کھلانا مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو اللہ کے رسول نے فرمایا مسکینوں کو کھانا کھلانے سے پتھر دل نرم ہو جاتے ہیں موم ہو جاتے ہیں فرمایا نمبر دو ضعیفوں اور کمزوروں پر رحم کرنا ظالم نہ بننا مظلموں کا ساتھ دینا چھوٹوں پر رحم کرنا چھوٹوں پر شفقت کرنا اپنے سے کمزول لوگوں پر شفقت کرنا کسی کے اوپر ظلم نہ کرنا میں تو باتوں باتوں پر یہ جملہ دہراتا رہتا ہوں صاحب مظلوم بن کر مرنا ظالم بن کر نہ مرنا مظلوم بن کر مرنا ظالم بن کر نہ مرنا اگر ظالم بن کر مروگے تو قیامت کے دن فیرون کے ساتھ اٹھائے جاؤگے نمرود کے ساتھ اٹھائے جاؤگے یزید کے ساتھ اٹھائے جاؤگے اور اگر ظالم بن کر مرگے تو قیامت کے دن مولا حسین کے ساتھ اٹھائے جاؤگے فرمائے نمبر تین مالدین پر خارج کرنا یہ تین عمل ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو اتنے پسند ہیں اور یہ تین کام کرنے والا شخص اللہ کو اتنا پسند ہے ابھی یہ مرنے نہیں ہیں اس کے مرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے جنت میں خوبصورت سا مکان تیار کر دیا ہے وہ مکان جس جیسا کوئی مکان نہیں وہ گھر جس جیسا خوبصورت اس سے بڑا خوبصورت کوئی گھر نہیں تو فرمایا بیوی بچوں پر خارج کرنے والوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے پانچ انام رکھے ہیں نمبر ایک اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لئے دونوں جہانوں کے لئے بھلائی پیدا کرتا ہے نمبر دو والدین پر بیوی بچوں پر خارج کرنے والا شخص جب مرے گا مرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں خوبصورت سا گھر بنائے گا ایسا گھر ہوگا جسے لوگ دیکھیں گے دیکھ کر ڈنگ رہ جائیں گے اتنا خوبصورت مکان بھی ہوتا ہے نمبر تین فرمایا بیوی بچوں کو حلال کا لکمہ کھلانے والا شخص جب مرے گا تو اس کی روح آسانی سے نکلے گا نمبر پانچ ایسا شخص دنیا میں زلیل نہیں ہوگا ایسا شخص دنیا میں رسوہ نہیں ہوگا بے عزت نہیں ہوگا اس کی تضلیل نہیں کی جائے گی اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس کی تعریف بیان کریں گے فرمایا والدین پہ خرچ کیا کرو والدین پہ خرچ کرنے والا شخص زندگی میں کبھی غریب نہیں ہوتا زندگی میں کبھی تنگ نہیں ہوتا بیوی بچوں کو حلال کا لکمہ کما کر کھلانا حلال کا لکمہ کھلاؤ گے مرنے کے بعد بھی یہی حلال کا لکمہ تمہاری بخشش کا ذریعہ بنے گی حرام نہ کھلانا اپنی اولاد کو خدارہ اپنی اولاد کو حرام نہ کھلے بادشاہ وقت نے حضرت بحلول کو کہا بحلول ذرا بازار کا چکر لگا کے آو نا قسائوں کے ترازو چک کرو اور جن پتھروں سے وہ گوشت تولتے ہیں وہ پتھر چک کرو دیکھو کہ کون سا قسائی ہے جو ناب تول میں کمی کرتا ہے اور جو ناب تول میں کمی کرے نا اس کو گریفتار کرے کہ فوراں میرے پاس لیا حضرت بحلول بازار میں گئے پہلے قسائی کی دکان پر گئے اس کا ترازو چک کیا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ کم بخت ناب تول میں کمی کیا کرتا تھا حضرت بحلول نے پوچھے لیا بتا حالات کیسے جا رہے ہیں کہا کوئی حال نہیں دل ایسے کرتا یہی گوشت کاٹنے والی چھوڑی گردن پر پھیر اتنا تنگ آ گیا ہوں زلیل ہو گیا ہوں اولاد چھتر مارتی اولاد تکلیفیں دیتی درد دیتی بیعزت کر کے رکھ دیا اولاد نے دوسرے قسائی کی دکان پر گیا ترازو طولہ پتھر طولے وہ کم بخت بھی ناب تول میں کمی کیا کرتا تھا حضرت بحلول نے پوچھے لیا بتا حالات کیسے چل رہے ہیں گزر بسر کیسے ہو رہی کہا کوئی حالات دل ایسے کرتا ہے قبرستان میں جاؤں مردوں کو کہو مردوں تم یہاں سے نکل جاؤں مجھے یہاں سونے دو میں تو اتنا زندگی سے تنگ آ گیا ہوں تیسرے قسائی کی دکان پر گیا اور ناب تول میں کمی نہیں کیا کرتا تھا ناب تول میں کمی نہیں کیا کرتا تھا حضرت بحلول نے پوچھا حالات کیسے چل رہے ہیں کہا اللہ کا شکر ہے جتنا شکر کنو کام ہے الحمدللہ حلال کا لکمہ خود بھی کھاتا ہوں اولاد کو بھی کھلاتا ہوں اولاد میری عزت کرتی ہے صرف میری ہی نہیں پورے محلے کی عزت کرتی ہے بڑوں کی عزت کرتی ہے چھوٹوں پر شفقت کرتی ہے حلال کا لکمہ خود بھی کھاتا ہوں کیا صورت حال ہے کیا بنا کہاں پہلے قسائی کی دکان پر گیا وہ نابتول میں کمی کیا کرتا تھا دوسرے قسائی کی دکان پر گیا وہ کم بخت بھی نابتول میں کمی کیا کرتا تھا بادشاہ غصہ میں آ گیا اور بہلول میں نے تجھے کہا تھا ان کو گریفتار کر کے میرے پاس لے گیا نہ میرے پاس کیوں نہیں لے گیا ہے حضرت بہلول نے فرمایا بادشاہ ہمیں گریفتار کرنے کی کیا ضرورت ہے وہ تو پہلے سے ہی گریفتار ہیں کوئی ٹینشنوں میں گریفتار ہے کوئی پریشانیوں میں گریفتار کوئی مصیبتوں میں مبتلا کوئی بیماریوں میں مبتلا کوئی زلیل ہو رہا ہے کوئی رسوا ہو رہا ہے تیری سزا دینے کی ضرورت کیا ہے اللہ نے خود انہی سزا میں ڈال رکھا ہے